السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایک خاتون کا سوال ہے جس کا جواب مان رہی ہے مجھ سے مجھ سے مقرب اس نے کہا آپ سے آپ کسی شرکی رہنمائی میں ہو تو ان سے اس جواب سوال کا جواب دستیاب کیجئے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا قرآن پورا نہیں ہو رہا ہے اور ہم نے اس کے آگے کمپلیٹ کیا تو کیا اس کا سواب وہ سامنے والے بندے کو ملیں گا تو برائے کرم شیخ اس کا جواب دیجئے میں نے تو صرف اتنا ہی کہا اس خاتون کو کہ جو عمل کرتا ہے انسان اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے نہ کہ دوسروں کو تو جو قرآن پڑھتا ہے اس کو ہی سواب ہے تو مزید ہمارے کہنے سے اور آپ کے کہنے میں بہت فرق ہے تو ماشاءاللہ آپ اپنے صلاحیتوں کے ذریعے اس کا جواب دیجئے لہا کہ میں آپ کے جواب کو ان تک فارڈ کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جو قرآن پڑھے گا یا جو نیک کام کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ذریعہ بنتا ہے جسے سکھا دیا بتا دیا تربیت کر دی نیک راستے پر رہنمائی کر دی تو اس کو بھی برابر کا سواب ملتا ہے من دل على خیرن فلہو مثلو اجری فائل ہی جو کسی نیک کام کا ذریعہ بنے اور رہنمائی کرے تو اس کو کرنے والے کی طرح سواب ملتا ہے لیکن یہاں پر جو شکل ہے کہ ایک آدمی کا قرآن ختم نہیں ہو رہا ہے یا خاتون قرآن پڑھ رہی ہے اور اس کا قرآن ابھی باقی ہے تو دوسروں کہے کہ تم میری طرف سے ادا کر دو پڑھ دو تو یہ ادا نہیں ہوگا اور جو پڑھے گا اسی کو فائدہ ملے گا دوسرے کی نیکی دوسرے تک ترانسفر نہیں ہو سکتی ہے اس باب میں لہذا خود کوشش کرنا چاہیے اور میں ایک یہاں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ختم کرنا اچھی بات ہے قرآن ختم کرنا چاہیے بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے لیکن جلدبادی نہیں کرنا چاہیے نہایت آرام سے قرآن کی تلاوت کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اجلس سے مچنا چاہیے ترتیل اور تجوید کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت میں لگنا چاہیے اور ایک دوسرے کوئی حکم نہیں دینا چاہیے کہ تم میری طرح سے پڑھ دو تم پڑھ ہوگے تو مجھ کو پہنچ جائے گا مل جائے گا یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو علمین حفیت عطا فرمائے اور سمینت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ رب العالمین وصل اللہ لنبی جنہا محمد وعلا آلہی وصحابی عجبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب کو علمین حفیت عطا فرمائے